حامدًا ومصلیًا ومعویدًا ومسمیًا اِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آیاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا صُدَقَ سُبْحَانًا یوں تو ازل ہی سے چراغِ مصطفی سے شرارِ بو لہبی سی تیزہ کار رہی ہے نورِ حق شمِ الٰہی کو بجھانے کے لیے کفر مسلسل پھونکے مار رہا ہے اور دینِ مطین کی شبی کو بگانے مٹھانے کے لیے اپنے کارندِ میدان میں اتار رہا ہے لیکن کسے یقین تھا کہ لے کر چراغِ مصطفی لگاتی آگ پھرے گی دنیا میں بو لہبی کفر نے مختلف شخصیات و نظریات کے رنگ و روب دھارنے کے بعد اپنے اوپر اہلِ قرآن کا لیبل لگایا اور طلوعِ اسلام کے نام پر آفتابِ اسلام کو غروب کرنے کی منظم تحریک شروع کی ہائے قرآن کو قرآن کے نام پر لٹا گیا حسبنا کتاب اللہ کے بینر تلے احادیث کا انکار کیا گیا بڑی بے شرمی سے نبی اقدس کی فیصل ذات و بات کو اعتماد و ادم اعتماد کے حوالے سے عدالت کے کٹہرے میں گھسیٹا گیا وہ نبی جو مفسر و شارعِ قرآن اور واجب الاتبا تھے انہیں مرکز ملت امام وقت اور ڈاکیا کہا گیا ان کے فرمودات کو عجمی سازش اور تمام فتنوں کی جڑ قرار دیا گیا دو ڈاگو بوہرے راو بخاری کے نام سے پوسٹر شائع کیے گئے دنت جہنم کو انسانی قیفیات کا ملائکہ کو نفسانی محرکات کا عیسالِ سواب و وزنِ عامال کو افیون کا نام دیا گیا اور امت کے ایمان کو الہاد و زندقے کی کھائیوں میں ڈھکیلا گیا سامینِ باتمکین اور جب علماءِ امت نے اس فتنے کے کفر کو تشتز بام کیا تو کفر نے پھر اپنا روح بدلا وہ اسلامی سکولر کے نام سے صبر و تحمل اور خوش اخلاقی کی تصویر بن جعوید غامدی کا لبادہ لوڑ آیا روشن خیالی اور اصری تطبیق کے نام پر اسلام کی گاڑی میں مغرب کا انجن فٹ کرنے لگا اللہ رے دیکھئے اسیری بلبل کا احتمام سیاد اترمل کے چلا ہے گلاب کا رفتہ رفتہ تحقیق و ریسرچ کے نام پر حجیتِ حدیث کا انکار ہوا سنتِ صرف ستائیس نکلی مسجدِ اقصہ پر یہودیوں کا حق ٹھہرا حضرتِ حسین باغی اور یزید عادل اور متحمل المزاج نکلا یہودی اور عیسائی جنتی نکلے چودہ سو سالہ اسلامی تشریح غلط ثابت ہوئی الغرز دین کے نام پر الہاد و بیدینی اور روشنی کے نام پر تیرگی خوب پھیلنے لگی ہینکوا کی کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا عزیزانِ گرامی قدر ابھی علماءِ امت اس فتنے سے نبرد آزمہ ہی تھے کہ کفر نے ایک اور زہریلا خنجر گھوپا اب کی بار اس نے اجلا اسلامی لباس پہنا چہرے پر داڑی ماتھے پہ محراب سر پہ امامہ ہاتھ میں تسبیح لبوں پر آیتِ قرآنیاں سجائی اور اپنا نام امام یعنی انجینئر محمد علی مرزا رکھا ہائے غدار نے بھی دھار لیا ہے روپِ مسلمان تسبیح کے دانوں میں چھپی تیغِ ستمحے اس نے اتحادِ امت کا حسین نعرہ دیا علمی کتابی کا حسین دھکوصلہ لوگوں کے سامنے پیش کیا لوگوں کے دلوں کو موہ لیا پھر اس لا مذہب مداری نے اپنی پٹاری کھولی اور اس میں فرقہ پرستی کی مخالفت کی آر میں سب سے زیادہ علماء امت سے امت کو بدزن و بدگمان کیا رہبر کو رہزن اور چوکیدار کو چور بتایا اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کی توپوں کا رخ صحابہ اکرام کی جانب ہوا مشاجراتِ صحابہ کے باپ کھولے گئے حبِ علی کی آر میں بغضِ معاویہ کا زہر گھولا گیا اور صحابہ اکرام کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی گئی اور قرآن و سنت کے نام پر آج بھی تحریف اور تفریق اور تحقیر و تزلیل کا سلسلہ جاری ہے الغرض سامینِ گرامی کفر و باطل نے اسلام کے سر میں الہاد اور اترداد کا کلہارہ مارا ہے جس سے چہرہِ اسلام لہو لہان ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کام کرنے والے کم ہیں اسلام کہہ رہا ہے پوچھ رہی ہے یہ جرس پوچھ رہی ہے یہ جرس اہلِ جنو کو کیا ہوا دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے رہ گزر اہلِ وفا کدھر گئے آمین واقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جمال الوجود بذکر الیلہ وتصف الحياة بنور هدہ جمال الوجود بذکر الیلہ وتصف الحياة بنور هدہ موسیقی 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 موسیقی